السلام علیکم ایک ایکسپیکٹر لکھتی ہیں میری چالیس سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کے چہری کے چکر لگاتے گزری لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دل خراش اور عجیب و غریب کیس تھا قیدی نمبر سات سو چھبیس بہت کم عمر لڑکا تھا اس کی عمر اٹھارہ سال کی تھی اس کی چہرے پر ایک عجیب ستات سو رہتا تھا تھانے میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی نہیں مکار بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے چہرہ پر اصرار سا تھا مجھے اس کیلئے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا اٹھارہ اننیس سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا جبکہ اس کیلئے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی وہ تو بہت کم عمر لڑکا لگتا تھا میرے اس سے پوشنی کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ تم دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو مگر اس کی چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا میں ایک ایکسپیکٹر ہوں پیشے کے اعتبار سے ایکسپیکٹر تھی پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی مگر جیل کی اندر ایسا محول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں کچھ قواعد و ضوابط کو مجبوراً مد نظر رکھنا پڑتا تھا آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر ساتھ سو چھبیس کو دو دن بعد سزائے موت ہے یعنی اس کی سزا کا وقت آگیا تھا اس سے اس کی لوائے ملوایا جانا چاہیے میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا میں آج پہلی بار سزائے موت کی قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی میرا دل پریشان ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے جو واحد حق ہے جو سزائے موت کی قیدی کو دیا جاتا ہے چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے قیدی نمبر سات سو چھبیس جس کا نام ارشد خان تھا اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی مگر فی الحال اس کی عزیز و اکارب اس سے ملنے آئے ماں اس کی گلے لگ کر رو رہی تھی بیٹا مجھے پورے یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا تجھے سزا سے بچا لے گا میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا ماں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں سزا موت تو اس کی دو دن کے بعد لکھی ہی تھی بھلا اس سے کون روک سکتا تھا دراصل اگلے دن اتوار کا تھا اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں ارشد خان کو اس کی گھر والوں سے ملوا دوں تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درامت کیا جا سکے میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہوگی ارشد خان کو اس کی گھر والوں سے ملوانے کے بعد اس سے واپس سیل میں بند کر دیا گیا اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے میں نے ازراہ حمدردی سے پوچھا پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی ارشد خان تمہارے مرنے سے پہلے آپ کے خواہش تو پوری ہو ہی گئی ہوگی کون سی آخری خواہش اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی ایسا تو نہیں ہے میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے میں اس سے پورا کرنا چاہتا ہوں ارشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے میں نے کہا ہاں پوری کریں گے ضرور کریں گے یہ تمہارا حق ہے میں اس کی کم عمری کا طرز کھا کر بولی تو پھر ٹھیک ہے مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا بہت خاص خواہش ہے میری اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا لیکن کیوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا میں نے سوچا جانے دو بچارہ بس دو دن کا ہی تو مہمان ہے مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا میں نے اس بی صاحب کے سامنے عرشد خان کو پیش کر دیا بولو بچے تمہاری کیا خواہش ہے میں حیران تھی اتنی نرمی سے سزائے موت کی قیدی سے اس بی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزائے کیوں ملی ہے عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسی ہی تھے جن کا قصور چھوٹا سزا بڑی تھی جبکہ بڑے بڑے گناہگار گناہ کرنے والے آزادانوں گھوم رہے ہیں بارحال جب اس سے اس کے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا اس بی صاحب میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے موں کو تالے لگ گئے اس بی صاحب نے اکل اور حوشمندی سے کام لیا دیکھو بچے تمہارے شادی تو ہم کروا دیں گے اور تم سے کرنے کیلئے مانے گا کون کمبخت تمہارے گھر والے امیر تو ہے نہیں تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو کوئی اور چیز بتا دو کھانا پینا کوئی کسی سے ملنا جلنا ہم تمہارے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ تم سزا موت کے قیدی ہو تمہارے لئے دکھ کی بات ہے مگر قانون سخت ہے قانون ایسا ہی ہے سب کے لئے برابر ہے چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش سب کے لئے ایک ہی ہے میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی تمہارا کیس ظاہر اور پسپردہ کیا ہے لیکن اب تم سزا موت کی قیدی ہو تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری کر دیں گے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی شادی کے لئے راضی نہیں ہوگا اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں عرشد خان بڑے اتمنان سے بولا اس پی صاحب میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی اس کی بات سن کر اس پی صاحب کی کان کھڑے ہو گئے سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے بہرحال عرشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروایا جائے کہ عرشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کیلئے سے زائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے اب یہ بات تھی تو بڑی بے رنگی اور عرشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہی گی عرشد کی اکل مندی نے ہمی بھی پریشان کر دیا تھا اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اعلان تو کروا دیں گے مگر ہمیں اتنے یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی ایک دن کیلئے کیوں دلہن بنے گی اپنے رشدداروں سے کیوں کر جھگڑے گی خیر عرشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی کہیں لگا بس آپ اعلان کروا دیں میری یہی خواہش ہے اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا پھر مجھے بھلے سے سزائی موت دے دی جائے ہم نے رشدد کی خواہش پر عمل کرتی ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائی موت کا قیدی بھی ہے دو دن کے بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلانہ تھانے میں آ جائے وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا ہمیں تو یہ مزاک ہی لگا تھا ہم نے تو اس کے خواہش پوری کر دی مگر ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد سپاہی ظہور نے بتایا کہ اس جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں مجھے بات بڑی حیران کن لگی مجھے لگا کہ شاہد یوں ہی کہہ رہی ہوں گے اور جب میں اور اس بھی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر وہ مشکل سترہ سے اٹھارہ سال ہوگی وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے ان کے پاس نکاح کا ریجسٹرڈ بھی تھا جبکہ لڑکی اچھ خوب اچھی طرح تیار تھی لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اب عرشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا ایک دن کیلئے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا یہ عورت کون ہے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا یہ میرے پاس آئی تھی اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو میں نے عرشد خان سے نکاح کرنا ہے مجھے نہیں پتا اس کی دل میں کیا آیا ہے میں نے تو اس سے سمجھایا کیسا نہیں کرو مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے کہتی ہے کہ مجھے عرشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے دو تین دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی مگر یہ نہیں مانتی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں ایک ہی دن عرشد خان کے ساتھ مل کر رہوں گی مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں عرشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں ہمیں نہیں پتا کہ عرشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کیلئے سب کو چھوڑنے کو تیار ہے بات بڑی عجیب سی تھی لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا مولوی صاحب بلائے گیا عرشد خان کو اس کی سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور چار گواہوں کی موجودگی میں قبول اور عجاب ہوا عرشد خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میری سیل میں بھیج دیں میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے پھر یہ چلی جائے گی اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں مجھے کوئی غم نہیں ہے مجھے میری محبت مل جائے گی عرشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے سچی محبت واقعہ ایسی ہوتی ہے میں نے یہی دل میں سوچا تھا مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری بھی ہوش و حواس اڑا کے رکھ دے گی اس بی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو عرشد خان کے سیل میں بند کر دو وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے بستر بھی نہیں ہے یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کیلئے کہے گی میں نے بھی یہی سوچا تھا اس لڑکی کو سیل میں لے گئی وہاں تو بمشکل دو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر میں مطمئن تھی میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے میری کوشش یہی تھی کہ عرشد خان جو اپنی آخری باتیں اپنی مشوقہ سے کر لیں مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلجسپی نہیں تھی جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دہان دیا مجھے مطمئن کرنے کیلئے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالہ لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا کافی دیر گزر گئی تھی مجھے نین آنے لگی تب بھی مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنی کی آواز آئی میں فوراں ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ عرشت خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے اب میں عرشت خان کے ساتھ ایک منٹر بھی نہیں رہ سکتی مجھے لگا کہ شاید عرشت خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرے انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا چاہیے میں نے جلدی جلدی سیل کے دروازہ کھولا اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تعلی لگا کر عرشت خان کو قید کر کہ واپس اپنی کمرے میں آ گئی میں اس بات سے بھی خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا اسپی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی کہاں ہے میں نے کہا وہ اپنی سیل میں ہوگا آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہو بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا کہ عرشت خان کو لے کر آئے تم جا کر سیل میں چھک کرو کہ وہ کہاں ہے کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی میں نے اسپی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھ کوئی چکمہ دے دیا ہو تو میں کیا کروں گی خیر میں جلدی جلدی آٹھ سات سو چھبیس والے سیل میں گئی وہاں معمول کی مطابق میں نے عرشت خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کی جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے میں نے جلدی سے سیل کو کھولا مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی اتنے میں اسپی صاحب بھی پہنچ گئی انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کی بھی ہوش اڑ گئی تھے اسپی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے تمہیں اتنی اکل بھی نہیں تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی شرم آنی چاہیے پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے اب اگر کسی کتاہی کے وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر تم پر بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی اسپی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اس سے کسی صورت بھی بھولایا نہیں جا سکتا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر عرشت خان سے ملنے آئی ہے محبت میں پاگل ہے دیوانی ہے مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ عرشت خان نے ہمیں اسے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا اب اس لڑکی کو سزا موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے کیونکہ سزا تو سزا موت کی قیدی کو ہی دی جا سکتی ہے اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپلوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی آپ لوگوں نے عرشت خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ سزا موت کا حق دار نہیں تھا یہ بات تو وقت ثابت کرے گا اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب عرشت خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے ورنہ دو دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے ہمیں اسے سزا موت دینی تھی پھانسی کے پندے تک پہنچانا تھا اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا بڑے افسوس کی بات ہے مگر تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جل میں لگانے ہی نہیں چاہیے تھی عورت عورت ہی ہوتی ہے وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی اس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا ایک لڑکی پر ترس کھایا ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر راشد خان کو ڈھونے عرشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں سے صبح کی چار بجے نکلتا تھا مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی کہ آخر وہ لڑکی کیسے عرشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی کیسے اس نے عرشد کا اپنا شوہر بھی مان لیا اور کیسے اس نے سوچ دیا کہ عرشد کے حصے کی پھانسی اس سے دے دی جائے اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی اگر عرشد اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اس سے اتنی محبت کیسی کرتی میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صحب بتا دیا کہ وہ ظہور علی کی بیٹی ہے منظور علی کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا منظور علی کو بلا کر ہلانا ہمارے لئے کوئی مشکل بات نہیں تھی مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں سارے بات اسی سے پوچھ لوں تب اس نے ایک عجیب بات کہی بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سج بتانے کیلئے تیار ہوں میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی کیا کہا تم اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے تم لوگوں نے یہ ناٹہ کیا ہے نہیں وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا مگر میرے بھائیوں جیسا ہے محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں مگر میرے محبت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے بھائی ماندی تھی تو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تم نے اس سے نکاح کیوں کیا کیا وجہ کہ تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کیلئے ارشت کو یہاں سے بھگانے کیلئے ایسا کیا یقین مانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے میں ان کی ذمہ داری ہوں وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بلزلو کی طرح گھبرائیں گے نہیں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں نہیں لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بتاؤں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور فکر کروں اس نے کہا کہ میرا نام سادیہ ہے میری بڑی بہن کی منگنی ارشت سے ہو چکی تھی ارشت خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا زندگی میں شاید ہی اس سے ایسا کوئی وقت آیا ہو جب ارشت کسی سے ڈر کر بھاگا ہو وہ میرے اببہ کی بہن کا بیٹا تھا میرا فپوزاد ہونے کی وجہ سے امہ اببہ ارشت بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشت بھائی سے کر دی تو ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے ایک رات ارشت بھائی باجی سے ملنے کیلئے ہمارے گھر آئے اس دن اببہ امہ بھی گھر پر نہیں تھے ارشت بھائی کے منگنی ہو چکی تھی وہ پشتے دروازے سے آئے میں سمجھ گئی کہ آپی سے ملنے کیلئے آئے ہیں میں کچن میں چائے بنانے لگی وہ دونوں آپس میں باتے کر رہے تھے پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی میں گھبرا گئی مجھے لگا کہ شاید ابو آ گئے ہیں مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانگا تو کوئی تین چار آدمی کھڑے تھے میری آنکھوں میں خوف کے سائل اہرانے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے مجھے اس بات کی تسلیح تو تھی ارشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول لو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے میں نے ان سے منت سماجد کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتی ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے تم لوگ اس گاؤں میں بے ہیائی پھیلا رہے ہو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے یہ شور سن کر ارشد بھائی بھی باہر آ گئے انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا مجھے اندر جانے کو کہا میں تو اندر کمرے میں چلی گئی مگر ارشد بھائی ان لوگوں سے علچ پڑے ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہم تو تین چار ہیں پیسی بھی اچھے دیں گے یہ بات سن کر ارشد بھائی سے رہا نہیں گیا ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ ارشد بھائی غصے سے عبل رہے تھے ظاہر ہے کہ ان کے ہونے والے بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا ارشد بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور دوسرا اکلمندی کا تقاضی بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کی ہوتی ہوئے ان سے لڑا نہ جائے انہوں نے انہیں سمجھا کر بھیج دیا اور اب تو یہ معمول کا تماشہ بن گیا ہمارے گھر کے باہر تین چار بدماش کھڑے رہتے تھے اما اببہ جو ہی ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کیلئے بدل کر رکھ دیا میری آپی اپنی کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھوس آیا اسی وقت ارشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے اس آدمی کو اندر آتی ہوئے دیکھ لیا ان سے برداشت نہیں ہوا بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لی لی بلکہ ارشد بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزا موت کی طور پر ملی اگر ہم لوگ امیر ہوتے ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی جواب میں کسی پر پھول تو نہیں برسائے جائیں گے ارشد بھائی نے جو بھی کیا وغیرت کا تقاضہ تھا اور اس پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں مگر چونکہ گاؤں کی لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے ارشد بھائی کیلئے زندگی عذاب کر دی پہلے وہ چھ مہینے ادھر ادھر رپوش رہے مگر پھر آخر کار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اب اگر وہ یہاں سے نکلتی بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے حالانکہ قصور ہمارا نہیں قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے نکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں ارشد بھائی کی والدہ نے ان کا ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا میری امہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ گئی ہوگی ارشد کسی بڑے وکیل سے ملنے کیلئے شہر گیا تھا رات و رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا یہ انتہائی درجہ کا قابل وکیل تھا بعض اوقات کسی وکیل سے جان پیچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کے سلاحوں سے بچا دیتا ہے اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی مگہ تین سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے اس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا سزائے موت ارشد خان کیلئے نہیں بنتی تھی نہیں ارشد خان کی طرف سے کوئی اپیل کی دی گئی تھی نہ اسے صفائی کا موقع دیا کیا تھا مختصر یہ کہ کیس چلا اس کے بعد ارشد بائزت بری ہو گیا کیونکہ وہ نے حتہ تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا حتی کہ ارشد خان کے جگہ کوئی بھی غیرتمند شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں بلکہ یقینا یہی کرتا اللہ تعالی نے شاید ان کی محبت کی خلوص کلاج رکھی ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کسی کو کبھی بری ہوتی ہوئے نہیں دیکھا یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی کیونکہ مجھے کیونکہ مجھ میں اب وہ سکت نہ تھی کیونکہ مجھ میں اب وہ سکت نہ تھی میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کے چہری کے چکر لگانے سے کاثر تھا یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا خدا تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند نہ ہی تو اسے لائک کریں چینل کو سب ساہی کریں جزاکہ